ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیور فیجر کیجئے جنر آج میں آپ کو بیف منڈی ریسپی شیئر کرنی جاری جو کہ ارابک ریسپی ہے بہت فلیور فول ٹیسٹی بنتی ہے بچے بڑے سب شوک سے کھاتے بنانے میں بہت آسانے کھانے میں تو ہی بہت فلیور فول اگر آپ میرے چینل پر نیو آبنے میرچیر کا سبکرائب نہیں کیا لائک کیجئے فیملی فرنس میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبکرائب کیجئے فلیور فیجر کیجئے میں دن دو کیجی بیف کا ران کا گوشت لی ہے اس کو اچھی طرح نواز کر کے اب اس میں کھڑے گرم مسائلیں دو سے تین دالچینی کے پیس دو کڑی پتہ زیرہ سونف آٹھ سے دستانے کالی میرچو کے لانگ دو سے تین ساتھ میں بادیان کا پھول اور بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی ڈال دی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کر نمک شامل کریں گے اور پھر ہم اس میں اتنا پانی ڈال دیں گے کہ وہ کوکو جے اب ہم تقریباً چھے گلاس ہم نے پانی ڈالا ہے ایک بڑا پیاس شامل کر دیں گے کاٹ کر اور ایک چمچ چھدک پاورڈر ایک چمچ منڈی مسائلہ جو کہ ہم نے جتنے کریں مسائلے ہم نے اس میں ڈال لیں ہیں ثابت ان کو ہم نے گرین کر لیا تو ہمارا منڈی مسائلہ تیار ہو گیا ساتھ میں ہم نے آٹھ سے دس جوے لسن کے ڈالیں اور یخنی بننے رکھ دی ہے اب ہم دو سے تین کاجرے لیں گے لمبائی کے رکھ میں انہیں کرنچی ہونے تک فرائی کر لیں گے ساتھ میں نٹس لیا جس میں بادام کاجو کشمش اور پیستے لیا جن کو ہم کرنچی ہونے تک فرائی کر لیں گے اب ایک پین کے اندر ہم ایک بڑا پیاس براؤن کی اوہ وہ شامل کر دیں گے دالچینی کے پیس بڑی الائچی اور کڑی پتہ شامل کر کے اسے ہلکا سا فرائی کریں گے اب ہم نے جو گوشت ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم دو سے تین مینہ تک فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے ایک چمچ منڈی مسالہ اور شامل کریں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ کٹیو لال میچ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ پیسیو لال میچ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم مکس کرنے کے بعد ہم اس میں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تب ہم اس میں دھنی شامل کریں گے جسے یہ بہت ٹینڈر اور فلیور فل بنے گا اور ویسے ہی یہ کوک ہو چکا ہے تو یہ مسالے اب ہمارے اچھی طرح ہم نے بھوننے ہیں اس کے ساتھ سو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سے یخنی شامل کریں گے تاکہ ہمارے اچھے سے مسالے کوک ہو جائیں اب جو ہمارا گوشت ہے ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور جو اب ہمارا مسالہ رہ گیا اس میں آٹھ سے دس ہم سبس اور سورک مرچے شامل کر دیں گے ثابت اور اسے بھون لیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ بھر کر کالی مرچ شامل کر دیں گے اور پھر ہم ڈھائی گلاس یخنی کے شامل کر دیں گے کیونکہ ہماری ڈھائی گلاس ہی چاول نہ ہے تو ہم نے ڈھائی گلاس ہی پانی یخنی کا پانی لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھگو کے رکھے تھے ان کو اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کے مکس کرنے کے بعد اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہمارا پانی ڈرائی اپ ہو جائے جیسی پانی ڈھائی گا تب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے سو فل ریسپی بنتی ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کا پر بتائے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے آپ مٹن کے ساتھ بھی ایسے بنا سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی ایسے ہی بنا سکتے ہیں اب ہم ہمارا پانی ڈرائی اپ ہو گیا ہے چاولوں کا اب ہم اس پر اپنا جو گوشت تھا نکالا ہوا اس کو اس میں شامل کر دیں گے اب ہم گارنش کریں گے اس پر گاجریں اور نٹس اپنے اور پھر ہم اس پر جو لیمن جوس ہے چار ہم نے لیمن جوس لی ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے سو اب ہم اسے دم پر رکھتے ہیں سٹیم پر رکھتے ہیں سٹیم پر رکھنے کا طریقہ یہ ہے پین کے نیچے ہم توا رکھیں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے پانچ منٹ تیز آج پر اور دس منٹ ہرکی آج پر دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو اس کا سرف کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور اس میں گوشت ذرا بڑے سائز کا ہی یوز ہوتا ہے اب ہم ایک سرونگ پلیٹ کے اندر اس کو ڈالیں گے اس پر ہم اپنے گوشت رکھ دیں گے اور گارنش کریں گے گاجروں کے ساتھ نٹس کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ سو اگر آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا لائک کیجئے فیملی فرنس میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبکرائب کیجئے فلیور فیڈیو کیجئے اب ہم انجوائی کرتے ہیں اپنی بیف منڈی کو سو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹریک کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائے گا تھانکس فار واشنگ موسیقی